اگر ہمشیر نہ ہوتی تو شام کی مزاروں میں تقریر نہ ہوتی کربل کے سفر میں اگر ہمشیر نہ ہوتی تو شام کی مزاروں میں تقریر نہ ہوتی زینبی کے صدقے سے اسلام ہے باقی ورنہ کوئی اسلام کی توقیر نہ ہوتی کربلہ میں آئے اے علی اکبر کے قاتلو یاد و آئین ہوگی تمہیں جوانی رسول کی اب آپ کے سامنے قبلہ علامہ حضر عباس حیدری مصحبِ علی اکبر بیان کرے گئے صلوات اللہ علیہ وسلم مصحبِ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم 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 مدینہ دی طرح فرمایا نانا اپنے بھی بے دوسرا حساب گزار آہِ پیت بے تیسرا تلاوتِ قرآن بے اجا مولا حسین تلاوت قرآن دی فرمار سن ہم شکلِ پیغمبر شہدادہِ اکبر امامِ حسین تے خیمے چائے بابا قرآن پڑھتینا میں نکونگ آئیے نیند آئیے میں ایک بڑا عجیب خواب ڈٹھا ہے خون دا دریا موجہ مار رہے جیدے بے کہ بابا تسی تن تنہا کھڑے گا ہزاروں درین دے توڑے تے حملہ کر رہے بابا میں خواب اچھے ڈٹھا ہے اچانک توڑا سجا بازو کلمہ ہو گئے پھر خواب بازو کلمہ ہو گئے بابا تھوڑی دیر تو بار ڈٹھا ہے توڑی کمر تو لگی ہو گئی اس لی تابیر کریمِ کربلا فرمایا اکبر اتر اے رہا تو خوندہ دریا موجہ مار تر ڈٹھا ہے اے میرے اصحاب اور انصار دخون ہیں جیدے توڈٹھا ہے میرا خواب بازو کلمہ ہوئے ہے اوڈو کلمہ ہوئے گا جیدو کا سمجھے ٹکڑے ہوں جیدہ توڑی ٹھا ہے کمر با جھوک گئی ہے جیدو غازی زین چھٹے گا میرے قریب آز آئینب نہ سنڈے سرجا بازو اوڈو کلمہ ہوئے گا اکبر جیدو تینوں پر اچھی لگے گا شعبِ اشعورِ عزدار و مصحب پڑھن دی ضرورتی کوئی دیو اسانی اس شعبِ اشعور کی امام حسین نے ایک راتی محلت منگی نہیں امام حسین نے ایک راتی محلت یزیدیاں نو دیتی گئی کہ شاید میرے قتل تو پانچ جاؤں میری کیا بجال میں ہم شکلِ پیغمبر دی شہادت سونا ہوں میرے قتل تو پڑھے ایک عالم دین سان شیخ مہدی انہا دا نام آئی شہزاد علی اکبر دی شہادت پڑھ کے کربل آوچ گھار آکے سام گئے آدھ راتہ بیلا ہویا ایک نکاہ پوش پی پی آئیے جیدہ پاسے دے ہاتھ آئیے شیخ مہدین اکھاں کھو لیاں بس بی بی نیا کہتوں علی اکبر دی شہادت پڑھیں گے اس کی تھی ہاں رسول دی بیٹی کوئی غلطی ہو گئی فرمایا گا تینی تو شہادت پڑھ کے آگے ہیں شام ورچ زینب چین نہیں نہیں دی جرا حسیر دی ذریج میں ایک تیسے ہی خون بارا ہوں دے پھیا اسے واسطے امام حسین دی ذریجی علی اکبر دی شہادت نہیں پڑھی جانتا شہزاد علی اکبر دی شہادت پڑھنا بنایا میں شہادت سوڑا ساں پھر ازان پڑھ ساں پتہ نہیں سینی نہیں آخری ازان کی میں سنی ہو سی ہامشہ پڑھا جناب زینب آدیا کی میں سنی ہو سی شہزادیوں میں کرسوم کی میں سنی ہو سی شہزادی سکینہ کے میں سنی ہو سی یقیناً شہزادہ علی اکبر دی آخری ازان ہوانِ مدینِ فاطمہ سوڑان نہیں پہنچائی ہو سی حضر دارو جدو امام حسین دے اصحاب جان صاحب نے اپنی اجانہ شمعہ امامت و قرآن کر دیتی ہیں یعنی میں روایت پڑھی اس کے حال کو ٹاڑے ہو ہاشمیاں دی جدو قربانی بھی باری ہے یہ سب تو پہلے شہزادہ علی اکبر ہتھیار سجا کے امام حسین دے خیندے جائے ہاتھ جوڑ کے عز کی تھی حال میں رخصت لیا آپ اتا بابا میں اجازت ہے امام حسین فرمایا اکبر پتہ تو بڑی جدی کی تھی شہزادہ علی اکبر فرمایا بابا ہاشمیاں دی باری ہے یہ سب تو پہلے میں خود ایس واس کی آیاں اونالا مورخ اینا لکھ دے حسین اپنے بچاندارے امام حسین فرمایا اکبر میری طرف ہوتینوں کی جازت ہے وہ سمان کو بھی یاد لے جس نے تو اٹھارہ سار بھل کے جپا لے امام زمانہ پورسہ کھول فرماوٹ بار میں آقادہ جلد زہور ہو گئی شہزادہ علی اکبر جناب زینب علیہ لکھینے بچاہے زینب علیہ فرمایا اکبر پتر جت وقتا امام اجازت اے دو میری کی حسیت ہے لیکن تیر واسط میں ایک جوڑا تیار کیتا ہے کہ کرواید مطابق کو شادیتا جوڑا ہے ذرا پاک وکھا جناب اکس جناب شہزادہ علی اکبر نے جوڑا پایا ہے خیمش گولاٹ بات گئے اس وقت زینب علیہ نے پگڑی پنن واسطے امام مات چننا شروع کیتا ہے اسے اسلام امام حسین خیمت دروازے تیارے بین زینب پگڑی نہ بنی جوڑا تو پہنایا پگڑی میں بنایا تو پگڑی نہ بنی وگر نہ کیا مکہ کپالن والی مادہ پگڑی بننا سنت بن جائے گا دیڑے سید بیٹ جو میں کمیں جملا بیان کروں امام حسین نے پگڑی دے پیچ نہیں بنایا نے تے آیتاں بھی پڑیا ادا دارو پگڑی دنر چھوڑ کے پہلا پیچ بلائے امام حسین نے پڑیا امام حسین نے پگڑی دے پیچ بلائے امام حسین نے پڑیا تا تو رہنک مضبوط دینا لوگ گاندیا پڑیا امام حسین نے پڑیا امام حسین نے پڑیا امام حسین نے پڑیا امام حسین نے پڑیا تا کہا امام حسین نے پڑیا امام حسین نے پڑیا اکبار بیمین و آخر اسلام کر کے خیمے تو باہر آجائیں اداداریو امام ذمان نہ پڑیا پڑا پیرا قرارو فرمائے امام حسین نے پڑا تو باہر چلے گئے ہمارہ جب من مسلم کا بنا دیوا کیا دا ریٹر کہیں دا میں دور بیٹھا مشاہدہ پڑا ساں کلات دا پڑا اٹھدہ پھر جاندا پھر اٹھدہ پھر گردہے ہمارہ ریمین مسلم کہیں دا ہے میں منہو ڈاگدہ علی اکبر باہر آنکھاندے ساں پاگ بی بیاں پھر اندر کھیچ لیا پھر پیغمبر دی شکل آلہ دی زیارت کر لگی سلام کی تیزہ نبی آدیا نے اس وقت ثانی زہرہ فرمایا ام لیلہ پتر نو آخری سلام آخری سلام بجانے ہوندہ پیو ام لیلہ اٹھیئے اکھاں کے نیرہ آگیا چکرہ کے چوبنگ ڈکرائی زینب آلیہ فرمایا ام لیلہ شہداد آلہ اکبر دی اس طرف ہے جدا جوان پتر میدان دی طرف جائے ہونی آکھاں کے نیرہ آگیا شہداد آلہ اکبر خیمے چپا ہے رائے امام حسین عزدہ ام لیلہ اکھاں کے پیران ڈکٹ ہے اکبر مطرونہ شروع کی تائے شہداد آلہ اکبر فرمایا بابا سی حق دے نہیں فرمایا بے شک بابا تسیلو دے رو امام حسین فرمایا اکبر تسیلو اس بات داندادا نہیں اوہ سکونجان سالا پیوہ ہونگا تارا سالا تلا پھوکر سخر یوسف ہونگا پھر کھوڑ دی جادت منگ دا میں کی میں بے دا تکی میرا رو تا امام حسین نے اپنے اٹھارہ سالا جوان پھوکر ہم شکل پیغمبر حری اکبر اوہ دور یا میدان دی طرف شہزاد آلہ اکبر تا گوڑا جی میں میدان دی طرف توڑتا ہے امام حسین دے قدم دے پیچھے پرنا شروع کیتا ہے ہاتھوں بلند کر کے امام حسین فرمایا اللہ ہماشاد اللہ ہاؤ لا الکاون یا لگواریں اس بدبخت قاون پہ قد بارہ دائنے ہم شہابون یا لائنہ لی طرف میں ایسا جوان پیج رہاں اشبہ ہنا سے خلکن و خلکن و منطقم بے رسولیں یہاں صورت ویچ کردار ویچ گفتار ویچ تیرے رسول دے برابر تیرے رسول دی شکل والا ہے کردار ویچ گفتار ویچ کنہ ہزش تکنا لے زیارت نفیع کا نظر نہ لے یادہ تو جاننا جنو اسی رسول امام بابا اکبر نا آخری سلام قبول ہوئے امام حسین تورے نے میدان تھی طرف فرمایا انا دنیا باد اگر افا اکبر تیرے بعد دنیا میری ادھے تیرے بعد دنیا تھی خاکے شاہداد علی اکبر دنیا آرشتی ہے آوندے آوندے آجیزیدی آکھیا جوان پتر کوڑا آرہا ہے اتری مارشتی ہے حسین ادادارونا تیرہ دی بارے شروع کیتی ہے ریاض القدس ویچے تروایت مردی ہے زانوبہ زانولہ شاہ پیسر رسید امام حسین کونیا زبال چالے کے اکبر دنیا گوڑ پہنچے تھی میں نے معاف کرے آزادارو سیدو گیر سیدو مومن مارکی جیدو امام حسین شہداد این اکبر دنیا گوڑ گئے نڈی تھا کیے پیندیاں نیسائر تک مستور ہے امام حسین فرمایا اکبر پیر کھجلے میری امام زہرا گئی امام حسین فرمایا اکبر تیا آخری وقت ہے کوئی خواہش شہزاد علی اکبر فرمایا میں نے فاطمہ صغرہ بلا ہو کہ روائے تو گھٹی یہ ذاکر غلط نہیں پڑھ دے اس میں لئے ازادارو امام حسین علیہ السلام نے دو اونگلیاں دا اشارہ کیتا ہے اکبر امام حسین فرمایا اکبر جیتے آخری وقت فاطمہ صغرہ تو جدا ہویا ہو جاوے دوگنیاں دے درگان شہزاد علی اکبر نے دیتے فاطمہ صغرہ اکبر دے پیرہ تے سر رکھے قدمہ دے نشانہ تے سارا کے قیدی اکبر تیرا ستمی دعوانہ گھنر گئے ایسے درانی امام حسین نے دیتے شہزاد علی اکبر نے سینے کے ہاتھ رکھیا ہے آخری کے بلائے پیرہ دانی اکبر سنانی ہے سنت شہزاد علی اکبر نے ادھا دارو ہاتھ کھایا ہے امام حسین نے جدا ہاتھ کھایا ہے کسے ملون نے پرچیدہ پھال مایا ہے ادھا دارو امام حسین نے پرچیدہ پھال میں ہاتھ پایا ہے ہلایا ہے ایک مرتبہ سارا جی سمیح لیے امام حسین نے اسلام نے گھٹنا رکھیا ہے اپنے جوان پتر دے سنگے دے ادھا دارو پرچیدہ پھال کھیجیا ہے پرچیدہ پھال خانیبان نہیں آیا اکبر دانی جگر بھینا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این اللہ وملائکہ بولی صلونا على النبی یا ایوہا لذین آمنوا صلوه علیه وصدقوا تسریما اللہم صل على محمد وآل محمد اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر اللہ 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 اکبر اللہ اللہ و اکبر اشہاد ان لا ایلا ایلا اللہ اشہاد ان لا ایلا ایلا اللہ اشہاد ان لا محمد ریسول اللہ اشہاد ان لا محمد ریسول اللہ اشہاد ان امیر المؤمنین و ایلا اشہاد ان لا محمد ریسول اللہ اشہاد ان لا محمد ریسول اللہ مخلیفته بلا فصل اشهد ان الامین والمؤمنین و ایمار المتطین وقادل المشركین علی رحجت اللہ علی الخلق حیع علی صلاح حیع علی صلاح حیع علی الفلاح حیع علی صلاح 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 اللاکھو اکبر اللاکھو اکبر اللاکھو اکبر لا الکھو اکبر اللاکھو اکبر اللاکھو اکبر اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم